یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگی ایک دم ٹرافک جام ہوگی چلیں سائٹ سے نگلتے ہیں اب بھی اپنی گاڑی کو رکشہ بناتے ہیں جب بھی آپ ہوا بھروائے گاڑی سے ہوتے رہے خود دیکھیں کیونکہ یہ جو نے ان کے ہاتھ پہ سوئی ہوتی ہے تو وہ سوئی جو ہے مارتے ہیں ٹائر پہ تو بولتے ہیں آپ کا ٹائر جو ہے نا پنچرے تو جب بھی آپ گاڑی میں ہوا بھرے تو دیکھیں غور سے چیک اپ کروائے گا یہ پیچھے جو ہے نا پارک بناوا ہے الخدمت ہسپیٹر میں تو دیکھیں پیچھے بھی پارکنگ ہے اور یہ بھی پارک ہے اور کافی اس میں جانا تعمیریاتی کام ہو رہا ہے یہ کمروں میں جو نا بکریوں کو بڑا کر رہے ہیں تو یہ جا رہے ہیں گھر کی طرف ہوسپیٹل سے تو یہ چیک کریں گنشا نے ند کی السلام علیکم ویورس کیسے آپ ٹھیک ہے خیر خیریت سے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے نام سے جو پوری کائنات کا رب ہے تو جا رہے ہیں آہ فیول فیل کروانے مطلب الپی جی بروانی ہے گاڑی میں کل جو تھی نا رستے میں یہ الپی جی گاڑی میں ختم ہو گئی تھی تو پھر جو ہے پیٹرول میں چلا کے لائم تقریبا 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 تیس کلومیٹر رستے میں الپی جی والے تھے مگر میں ایک الپی جی والے سے برواتا ہوں اسے گاڑی بھی سیٹ رہتی ہے اور ان کے الپی جی بھی بہت اچھی ہے اوریجنل الپی جی ہے پل والو کی تو اب نیچاہتے ہیں الپی جی برواتیں اس کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کو کنٹیونی رکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگی ایک دم ٹرافک جہاں ہوگی چلیں سائٹ سے نگلتے ہیں ہم بھی اپنی گاڑی کو رکشہ بناتے ہیں جگہ ہے ہماری گاڑی نگل جائے گی یہ وہ خبیز ٹراک والے ہیں جس نے پورا روڈ جام کیا ہوئے ہیں یہاں سے ساڑھے بارہ سو کلیومیٹر ہے تکریباً چودہ پندرہ گھنٹے کا سفر ہے اس کے اوپر آپ کے اوپر مستقل چلا رہے ہو روک رہے ہو کیا کر رہے ہو روک ہوں نہیں میں ہوں ہاں روک ہوں نہیں تو جلدی پہنچ جاؤں گے موٹروے پر تھوڑی بھگاؤ اور جلدی پہنچ جاؤں گے یہ کراجی ٹو لاور ٹریپ کی باتیں ہو رہی ہیں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو اوپر لنک آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر لیں اور چاچا کیا ہوا بہت گرمی لگ رہی ہے تم نے سب کچھ اوپر کی ہوا اسلام علیکم کیسے بھائی جانا ٹھیک ہو خیر خیلی اس سے ہو الپ جی بھی سختی ہو گئی تو الپ جی ہم نے بھروا لی پھر ہمارے ٹائروں میں ہوا کم تھی تو ہم ٹائروں میں ہوا بھروا رہے تھے جب بھی آپ ہوا بھروا ہے گاڑی سے اتر ہیں خود دیکھیں کیونکہ یہ جو نے ان کے ہاتھ پر سوئی ہوتی ہے تو وہ اسوئی جو ہے مارتے ہیں ٹائر پہ تو بولتے ہیں آپ کا ٹائر جو ہے نا پنچر ہے تو جب بھی آپ گاڑی میں ہوا بھرے تو دیکھیں اور سے اور یہ آٹومیٹک والا ہے اس سے بھریں اس سے جو ہے نا بلکل گاڑی میں آپ کی فکس ہوا جاتی ہے وہ جو نارمل گیج ہوتی ہے اس سے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی ہے تو یہاں سے ہوا بھروا ہے جس کے پاس یہ میٹر لگا وہ اور گاڑی کی ریکمینڈڈ جو ہوتی ہے ٹائر پریشر وہ ڈرائیور جو ڈور ہوتا ہے اس پہ جو ہے وہاں پہ لگا ہوتا ہے تو ہماری جو ہے ریکمینڈڈ جو ہے ٹھارٹی پی ایس آئی ہے تو ہم ڈالیں گے آج کل نیو کلٹر جو ہے اس میں ٹھارٹی ایٹ پی ایس آئی ہے اور نیو کلٹر میں ٹھارٹی سکس اور ویگن آر میں بھی اس طرح ٹھارٹی سکس بھی ایس آئی ہے تو جتنے کمپنی نے ریکمینڈ کیا بھائی اتنی جو ہے آپ گاڑی میں ہوا ڈالیں تو یہ بس ہماری ہوا گاڑی میں فل ہونے والی ہے تو وہ چلتے ہیں دوبارہ گھر کی طرف گھر کی طرف جائی رہے تھے تو فون آگیا کہ بھائی ہوتل سے ناشتہ لے ہو تو یہ دیکھیں ملائی لے رہے ہیں تو یہ جو ہے بلکل فریش فریش ملائی ہے جو اس میں آتی ہے پیکنگ میں وہ تو کسی کام کی نہیں ہوتی سارا کیمیکل ہوتا ہے تو یہ جو ہے بلکل فریش ملائی ہم لے رہے ہیں اور یہ پھر جو ہے گھر میں کھائیں گے یہ دودھ اُبالتے ہیں یہ چائے کے لیے تو اس کے اوپر یہ کافی ملائی آ جاتی ہے تو جو بھی چائے والے ہوتل ہو جس کے پاس زیادہ دودھ آتا ہے جیسے پی پتیلہ بڑا پتیلہ ہے تو اس طرح جو ہے نا آپ کو وہ مل جائے گی ملائی مل جائے گی تو یہ جو ہے ہماری ملائی پیک ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے کہا پراتھے بھی لے رہے ہیں تو آپ کو پراتھوں کی ویڈیو بھی دیکھا دیتے ہیں تو آپ پراتھوں کی ویڈیو بھی دیکھیں یہ دیکھیں لچے والے پراتھے ہیں تو پوری ویڈیو آپ دیکھیں انجوائے کریں ملائی 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 م کجڑی اسید We bases جنال تو لے ہ خین تس س چ موسیقی تو ناشتہ فل ریڈیو کے پراتھے ملائی ہے اور یہ آلو کا سالن ہے اور یہ ملائی ہے تو ناشتہ ہم نے کر لیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے آسیب بھائی کو رائیڈ لگی ہے اور یہ رائیڈ پک کرنے کے لئے جائے ہمیں رائیڈ لگی مگر وہ گھر سے لگی ہے تو چھوٹے بھائی کی تبیت خراب ہے تو اس کو لے کر جا رہے ہیں ہاؤسپیٹل الخدمت ہاؤسپیٹل ہے یہاں پہ ہمارے گلشہ ندید میں فیس ٹو میں بناوا ہے تو اچھا ہاؤسپیٹل ہے وہاں جا رہے ہیں چلے آپ کو جو ہیں آپ اپنا ہاؤسپیٹل بھی دکھاتے ہیں تو یہ گلشہ ندید بھی آج میں آپ کو اپنی ساری ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا گلشہ ندید ہے تو گلشہ ندید کے روڈز آپ دیکھیں پورا گلشہ ندید کے ویو دیکھیں یہ گلشہ ندید والے جو ہے ڈبل لوڈ ہے اور گلشہ ندید میں اس طرح اوپر کی سائیڈ بھی ایک پہاڑی یہ پہاڑی کی سائیڈ بھی ایک ڈبل لوڈ ہے تو یہ جو ہے مین روڈ ہے ڈبل لوڈ گلشہ ندید کا تو ویوز چیک کریں ہم گلشہ ندید کے روڈز کے تو یہ ہم پہنچے الخطبت ہاؤسپیٹل وہ گاڑی ہم نے پارک کر دیا اور لوگ بھی کر لیا تو یہ دیکھیں ہاؤسپیٹل یہ چھوٹا بھائی ہمارا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو چلو اس نے تو پرچی لے لی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروایا یہ پیچھے جو ہے نا پارک بناوا ہے الخطبت ہاؤسپیٹل میں تو دیکھیں پیچھے بھی پارکیں گے اور یہ بھی پارکیں اور کافی اس میں جو ہے نا تعمیریاتی کام ہو رہا ہے یہ کمروں میں جو نا کچھ پرندے اور اندگی لیے کوئی سیٹ اپ بن رہا ہے تو یہ فرنٹ ہے فرنٹ میں جو ہے وہ ہے گریل دیئے یہ وہ ہے تو دوائی ڈاکٹر نے لگ دی ابھی میڈیسن ریل ہے تو اس کے بعد دوبارہ جائیں گے گھر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بکریوں کا ریورڈ جا رہے تو میرے خان میں یہ ہوئی بکر عید کے لیے تیاری جل رہی ہے بکریوں کو بڑا کر رہے تو یہ جا رہے گھر کی طرف ہسپیٹل سے تو یوز چک کریں گلشہ نے لید کی موسیقا موسیقا موسیقی 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 موسیقی